ہم ویور پریزنرز آف ہیسپیریشن اگر آپ ایک سبجیکٹ سے دوسرے سبجیکٹ میں کچھ ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے فلیکسیویلٹی کے ساتھ بہت تبدیل کر سکتے ہیں لیکن ایک بڑا جو اس سمیں چیلنج نیو ایڈیوکشن فالسی میں آ رہا ہے کہ بوکل فار لوکل کے چلتے ہیں مدر ٹنگ کو آگے پرموٹ کرنے کی بات کی گئی ہے لیکن اس پرکار کی ریپورٹس آئی ہیں کہ بڑا سارے سکولز جو ہیں مدر ٹنگ کو پرموٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے یعنی کہ اگر آپ اپنے بچے کی ایڈمیشن کروانے جاتے ہیں تو وہ مدر ٹنگ کے جگہ ادھر ٹنگ کو لگ دیتے ہیں اور مدر ٹنگ کو ادھر ٹنگ میں لگتے ہیں اس موقع پر بات جت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جتیندر سنگھ پی ایم او ہے کیا کچھ کہتے ہیں کیا چیلنجز ہے اور اس کو کیسے اوبرکم کیا جائے کیا کچھ انہوں نے کہا یہ سنیں مدر صاحب جو ایجوکشن میں سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک گیسٹ لیکچر کروائے جائے ہیں نہیں وہ تو اس لیے ہے کہ ابھی سائزہ بھی آئے ہیں آئی آئی سائزہ بھی اب چونکہ میں انہیں کے برادری کا ہوں مودی جی کے بغل میں جو رہتے ہیں پوسٹ اپلوکشن تری سیونٹی کے بعد اگر کسی نے ایکزیگیوٹ نہیں وہ تو آپ کا کہنا ایسے بھی میں شک شک شنینی سے ہی ہوں بچی سال سے زیادہ میں شک شک رہا اور اس لیے ہمارا اب میں بلکہ ان سے گلا کر رہا تھا کہ ہوتا کیا تھا کہ پہلے ہمیں بلاتے تھے گیسٹ فکیلٹی اب ہم بلاتے ہیں چیف گیسٹ اب جب چیف گیسٹ کرتا ہوتا ہے کہ جدی پراجولن کرو اور چلتے بنو تو وہ پھر ہمارا شعور جاگ جاتا ہے تو اس لیے اگلی بار ہم ان کے ساتھ اکیڈمیک بھی کریں گے اور بلکل کریں گے اور مجھے مجھے اس بات کا بڑا سنتوش ہے کہ ہمارا ایک سجاؤ تھا اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ملٹی لیٹرل ایم ایو کیا مجھے لگتا ہے دیش میں پہلی بار اس پرکار کا پریوب ہوگا ہے آئی ای ایم آئی ای ٹی سی ای ای آئی آر میڈیکل کالیج سنگل ایم ایو کیونکہ اور وہ اس بھاو سے کیا گیا ہے کہ آنے والے سمجھے جتنے ہمارے سٹارٹ اپس ہیں جتنا ہمارا انٹرپینیورشپ ہے وہ سنرجی کے ساتھ ہوگا اب ہمارا لیوینڈر کا ایک لیوینڈر کی سیکس سٹوری ہے وہ کیوں سیکس سٹوری ہے کہ اس میں منیجمنٹ میپنگ ہوئی ہے پہلے ان کو ٹیکنیکل سپورٹ دی گئی پھر ان کا پرڈکٹ بنایا گیا پھر میپنگ کی کہ لیوینڈر کا اثر کہاں کہاں بکھتا ہے اسی کے انسار کچھ ایک کمپنیز کے ساتھ ٹائی اپ ہوا بمبئی میں مہاراشترہ میں اور وہاں ان کا پرڈکٹ جانے لگا پندرہ پندرہ سار کچھ تو مجھے لگتا ہے کہ ایم بی اے کے جو گریڈویٹس ہمارے نکل رہے ہیں ان کا تو ایک بڑی اہم مہمکہ رہے گی ہماری سٹارٹ اپ مومنٹ کو سسٹینیول بنانے کے لیے آپ نے کہاں نیو ایجوکیشن پالسی میں میں ہوتا اگر پڑھ رہا ہوتا تو زیادہ بہتر رہتا بلکل اوچ لیے ہے کہ نیو ایجوکیشن پالسی جنیشنل اس سے ایک بہت ہی خوبصورت پراؤدھان ہے آپ اپنے سبجیٹ بزل سکتے ہیں آپ باہر آ سکتے ہیں آپ واپس جا سکتے ہیں میں یہ کہا اور میں چونکہ یہ جو بات کرتے ہیں ہم تو ترک کے ساتھ کہ ہم ویور پریزنرز آف ہیسپیریشن ماتا پیدا نے کہیں غلطی سے کہہ دیا کہ داکٹر بنو تو آپ نے بارویں کر لی اس کے بعد کیا کروگے نہیں بنے داکٹر تو پھر میڈیکل میں ہی بی ایسی میڈیکل میں ایم ایسی پھر بعد میں ڈگری لے کے گھر بیٹ جاؤ یہاں آپ سبجیٹ بزل سکتے ہیں سبجیٹ کو کمبائن کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہی اس میں سنچھوڑ سکول اکثر جو ہیں مدر ٹنگ بوکل فار لوکل مدر ٹنگ کو توجہ دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی وہ مدر ٹنگ کو توجہ نہیں دے رہے ہیں ایسی سکول پہ ایسی انسٹیشن پہ کسی پرکار کا کوئی بورڈ ہو نہیں اس میں بہت زیادہ سکول کو بھی دوش نہیں دے سکتے ہیں اس میں اس کو ہمیں سماجی کی طرح پر بھی جاگ رکھتا رہی ہے بہت سے ماتا پتہ ہی نہیں چاہتے کہ برنیکل پڑھائی کی جائے اب میں ایس ڈاکٹر بہت سارے ایسے لوگوں کا علاج کرتا رہا پروفیسر جو ڈوگری کے تھے لیکن ان کے بچے سوائے انگریزی کے کچھ نہیں بولتے تھے اب میں تو نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن وہ کہنا ٹھیک نہیں لے گا سماج میں جب جاگ رکھتا آئے گی اور دوسرا ایک اور بھی ہے ان کا بھی ایک اس کو ہم وکیشن کے ساتھ لنک کریں ٹریڈ کے ساتھ وہ تک ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اب جیسے مدراز میں انہوں نے کیا کیا تابعیل لڑوں ملٹی نیشنل کمپنی پریفرنس دیتی ہے ان بچوں کو جو انگریزی ہندی اور تمل جاتے ہوں تو اس سے کیا ہوا کہ سارے بچوں نے ہندی سیکھنی شروع کر دی تو جب وہ ٹائم آئے گا کہ جب آپ کی روزگار کے ساتھ جڑ جائے گی آپ کی بھاشا اور دھیرے دھیرے وہ سمیں آنے والا ہے اب جیسے لیوینڈر ہوا لیوینڈر کا جو برینڈ ساؤں کا بھدرائی بگایا گیا ہے پی ایمو کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اس میں سکولز کے ساتھ ساتھ پریوار کو بھی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں بڑے سارے ایسے پریوار ہیں انہوں نے کہا کہ میں گن کے بتا سکتا ہوں کہ جب میں میڈیکل پریکٹسز کرتا تھا تو ڈوگری بولنے اللہ جیڈے لوگ ہیں اور ڈوگری نہیں بول دے وہ انگریجی بول دے اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہ مجھے آج بھی جاتا ہے تو ہمیں اس چیلنج سے پار نکلنا پڑے گا اس کا انہوں نے بڑا ادھارن جے دیا کہ تامیل لادو میں کسی بھی نوکری کے لیے چاہے وہ پرائیویٹ ہو جہاں گورنمنٹ ہو اس میں تین لینگیجز کو کمپلسری رکھا گیا مدر ٹنگ کے ساتھ ہندی و انگلیش تو جس کے چلتے جو ہے ہندی میں روزان بٹتا لگا اسی پرکار سے اگر مدر ٹنگ کو بھی ہم امپلائیمنٹ کے ساتھ جوڑ سکیں یا جوڑیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو ایک چیلنج آ رہا ہے جو دوگری کے تھے لیکن ان کے بچے سوائے انگلیش کے کچھ نہیں بولتے تھے اب میں تو نام بھی بتا سکتا ہوں اور صاف طور پر کہا کہ جیسے وقت بدلے گا جو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر کام ہوگا تو کہیں نہ کہیں اس چیلنجز کو بھی پار کیا جائے گا اور چاہے مدر ٹنگ کی میں بات کروں دوگری کی جہاں کشمیر میں کشمیری کی جہاں گجرات میں گجراتی کی جہاں بھی جیسے ساری چیلنجز آ رہے ہیں وہاں پہ چیلنجز نہیں آئیں گے برحال آپ کے کیا بچارہ ہیں مدر ٹنگ کو لے کے نیو ایڈوکشن پالسی کے چلتے کتنا ضروری ہے ان ساری چیزوں پر بات چیت کرنا اپنی ویلی وڈرائی کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھئے گا ویڈیو کو اس سے لائک ویڈ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگلی اپ ڈیٹ کے لیے جھوڑیں گرجم بچھل کے ساتھ کیم مین آج سنگھ کے ساتھ میں پنکش خجدیا جہاں ہند